دیواروں کے پاس کان ہوں یا نہ ہوں فرشتوں کے پاس کلم ضرور ہے اس سوکھی چھڑی سے بتر ہے وہ اولاد جو بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا نہ بن سکے تنگ دستی میں سخاوت کرنا غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہتری نیکی ہے توبہ زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹھوکروں کی زد میں ہیں لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے چھوٹی عمر میں شادی کے فائدے نمبر ایک زنا سے حفاظت ہوگی نمبر دو فتنوں سے حفاظت ہوگی نمبر تین ہم اکٹھے بڑے ہوں گے نمبر چار ہم ایک دوسرے سے سیکھیں گے نمبر پانچ جلدی ہو جانے والے بچوں کی پیدائش اور تربیت نمبر چھے بڑے ہو جانے سے پہلے پہلے نتیجہ خیز اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے آپ نے فرمایا جنت دو قدم پر ہے پہلا قدم نفس پر رکھ دو دوسرا قدم جنت میں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لئے دعا کی طلب کر بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو عورت تین وقت اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے نماز کے دوران دعا کے دوران اور تحجد کے وقت موسیقی